انسپیکٹر رہانہ تارک لکھتی ہیں کہ میری چالی سالہ زندگی پولیس اور کوٹ کا چہری کے چکر لگاتے گزری لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دن خراش اور عجیب و غریب کیس تھا قیدی نمبر 826 بہت کام عمر لڑکا تھا اس کی عمر 18 سال تھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی نہ ہی مکار بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کسی گہری سوس میں مبتنا ہے چہرہ پولیس نارسہ تھا مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا پیدی تھا 18-19 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی وہ تو بہت کم عمر لگتا تھا میرا اسے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو مگن اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا میرا نام ریحانہ تارق ہے پیشے کے اعتمار سے میں ایک انسپیکٹر تھی پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگل جاتا اور دیماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی مگر جیل کے اندر ایسا محول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح میں تقلفانہ گفتکو کر سکے کچھ قوائد و ذوابت کو مجبورا مد نظر دخنا پڑتا تھا آج مجھے حکم الہ قیدی نمبر 826 کو دو دن کے بعد سزائے موت ہے یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا اسے اس کے نوحقین سے ملوایا جانا تھا میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی میرا دل پریشان ہو رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی کیونکہ مرمی سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیسا پوچھی جاتی ہے یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے اس کی خواہش ہمیسا پوری کی جاتی ہے قیدی نمبر 826 جس کا نام راست خان تھا اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی میرا بیٹا بے گناہ ہے مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا مائے بھی کیسی باتیں کرتی ہیں سزائے موت تو اس کی دو دن کے بعد لکھی ہی تھی بلا اسے کون روک سکتا تھا دراصل اگلا دن اتوار کا تھا اس لئے مجھے آج ہی یہ آرٹر ملا تھا کہ میں راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درامت کیا جا سکے میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنے ہی منفرد اور حیران کن ہوگی راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا اس کے بعد صرف اٹھالیس گھنٹے رہ گئے تھے میں نے ازراہ عمد عبدیس اپوچھا پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی راشد خان تمہارے مرنے سے پہلے آپ کی خواہش تو پوری ہو ہی گئی ہوگی کونسی آخری خواہش اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی ایسا تو نہیں ہے میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں راشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گی میں نے کہا ہاں پوری کریں گے ضرور کریں گے یہ تمہارا حق ہے میں اس کے کم عمری کا طرز کھا کر بولی تو کھر ٹھیک ہے مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کرو میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا بہت خاص خواہش شنیری اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی تک نہیں پہنچاؤ گے یہ بات اور اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا میں نے سوچا جانے دو وہ بیچارہ بس دو دن کا ہی تو مہمان ہے مجھے اسے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا بولو بچے تمہاری کیا خواہش ہے میں حیران تھی اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے عموبر یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا لیکن سزا پڑی تھی جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزاد آنا گھوم رہے ہیں برحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھے گئی تو اس نے کہا ایس پی صاحب میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے موک و تعلینا گیا تھے ایس پی صاحب نے اقل اور حسمندی سے کام لیا دیکھو بچے تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے اور تم سے کرنے کے لیے مانے گا کون کمبخت تمہارے گھر والے امیر تو ہے نہیں تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو کوئی اور چیز بتا دو کھانا پینا کوئی کسی سے ملنا جلنا ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو تمہارے لیے دکھ کی بات ہے بگر قانون سخت ہے قانون ایسا ہی ہے سب کے لیے برابر ہے چاہے کوئی کام عمر اور مصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدماش سب کے لیے ایک ہی سزا ہے میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی تمہارا کیس ظاہر اور پسے پردہ کیا ہے لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تمہیں یہاں نہیں آئے تمہیں کسی وجہ سے ہی یہ سزا ملی ہے اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں راشد خان بڑی تمنان سے بولا ایسپی صاحب میں کم آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی اس کی بات سن کر ایسپی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دیں برحال راشد خان نے کہا کہ مزید میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان والدی نایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کے دلہن بن سکے اب یہ بات تھی تو بڑی ہی بے ڈھنگی اور راشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی راشد کی اقلم اندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اعلان تو کروا دیں گے مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برواد کرے گی ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی مسجد میں اعلان کروا دیا مسجد میں اعلان کروا دیا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی بھی ہے دو دن کے بعد اسی اس جرم کی سزا میں پھانسی تھی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا ہمیں تو یہ مزاقی لگا تھا ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی مگر ٹھیک ایک گھنٹے کے بعد سپاہی مرزور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہے مجھے بات بڑی حیران کن لگی مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے گے سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل سترہ سے اٹھارہ سال ہوگی وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی خامی بھر لی ہے ان کے پاس نکاح کا ریجسٹر بھی تھا جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دے کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر لگا ہے اب راشد خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا ایک دن کے لیے اسے اپنی دولن سے مل کر کیا ملے گا یہ عورت کون ہے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مجھے نہیں پتا یہ میرے پاس آئی تھی اس نے اسی طرح دولن کا نباز پہنا تھا بولی کہ مجھے جیل لے کر چلو میں نے راشد خان سے نکاح کرنا ہے مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں کہتی ہے کہ مجھے راشد خان سے ہی نکاح کرنا ہے میں بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے دو تین دن بعد اس کی موت تو واقع ہو جائے گی مگر یہ مانتی رہی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں ایک ہی دن راشد خان کے ساتھ رہو گی مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ میں راشد خان سے سچی محبت کرتی ہوں ہمیں نہیں پتا تھا کہ راشد خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے بات بڑی عجیب جی تھی لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پوری کرنا تھا ہم نے کسی بات پر کوئی اتراز نہیں کیا مولوی صاحب بلایا گیا راشد خان کو اس کے سیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا دو چار گواہوں کی موجودگی میں اب مولو عجیب ہوا راشد خان نے کہا کہ آپ خواہش کے مطابق وادے کے مطابق آپ میری دولر کو میرے سیل میں بیجیں گے میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن بس ہم اپنی پراری یادیں تازہ کریں گے پھر یہ چلی جائے گی اس کے بعد مجھے آپ پانسی پر چلا دیں مجھے کوئی غام نہیں ہے مجھے میری محبت مل جائے گی راشد خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے میں نے یہی دل میں سوچا تھا مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہوگی جو ہماری بھی خوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی ایسپی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو راشد خان کے سل میں بند کر دو وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے مجھدر بھی نہیں ہے یہ لڑکی خود ہی تانگ آ کر تھوڑی دیر میں باہر نکلنے کے لیے کہہ دے گی میں نے بھی یہی سوچا تھا اس لڑکی کو سل میں لے گئی وہاں تو بامسکر دو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی میں نے ان دونوں کو سل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تانگ آ جائے گی مگر مجھے ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے شک ہوا کہ شاید سل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر میں مطمئن تھی میں جانتی تھی کہ سل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے میری کوشش یہی تھی کہ راشد خان اپنی آخری باتیں اپنی ما شوقہ سے کر لیں مجھے ان دونوں میں فیلحال کوئی دلچسپی نہیں تھی جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی تھی کہ سل پر ایک مضبوط تالہ نگا ہوا تھا اور اس پانے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا کافی دیر گزر گئی تھی مجھے نیند آنے لگی تاب مجھے اس سل سے تھوڑی سی چیکھنے کی آواز آئی میں فورا ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ راشد خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی اور سل میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکاح دیا جائے اب میں راشد خان کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتی مجھے لگا کہ سائد راشد خان نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی اس نے کہا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو مجھے اب گھر جانا ہے میں نے جلدی جلدی سل کا دروازہ کھولا اس لڑکی کو آزاد کیا اور واپس تالہ لگا کر راشد خان کو قید کر کے بولے مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا میں نے ایک دوسرے کونس ٹیبل کو بھیجا تھا کہ وہ راشد خان کو لے کر آئے تم جا کر سیل میں چک کرو کہ وہ کہا ہے کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی میں نے اسپی صاحب کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اگر کوئی قیدی کہیں گم ہو گیا یا اس نے مجھے کوئی چکمہ دے دیا ہوا تو میں کیا کروں گی خیر میں جلدی جلدی 826 والے سیل میں گئی وہاں معبول کے مطابق میں نے راشد خان کو آواز دی اور کوئی جواب نہیں آیا میں نے ٹورچ لگا کر دیکھا تو ایک شخص جو کے جل کے فرص پر پڑا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے میں نے جلدی سے سیل کو کھولا مگر جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میری تو جان نکل گئی اتنے میں اسپی صاحب بھی پہنچ چکے تھے انہوں نے بھی اس شخص کی طرف دیکھا تو ان کے بھی ہو سڑ گئے تھے اسپی صاحب مجھے ڈاٹنے لگے تمہیں اتنی عقل نہیں ہے تمہیں اتنا تیرمہ ہو گیا ہے یہاں کام کرنے کا مگر ابھی تک تمہیں لوگوں کی سمجھ نہیں آئی شرم آنی چاہیے پتہ نہیں تمہارا دیار کہا ہوتا ہے اب اگر کسی قطاعی کی وجہ سے مجھ پر سختی کی گئی تو اس کا اثر صرف تم پر ہوگا اس کی زیمہ دار صرف تم ہی ہوگی اسپی صاحب مجھے باتیں سنونے لگے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اٹھا کر پٹک دو اتنا بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا اسے کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی جو دلہن بن کر راشد خان کے ساتھ ملنے آئی ہے محبت میں پانگل ہے دیوانی ہے مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ راشد خان نے اسے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا ہے وہ خود دلہن کے لباس میں نکل کر جل سے بھاگ گیا تھا اور ہمارے سامنے اس لڑکی کو چھوڑ گیا تھا اب اس لڑکی کو سزا موت تو ہم دے بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ سزا تو سزا موت کے قیدی کو دی جاتی ہے اب اس لڑکی کو ہم کیا کہہ سکتے تھے جبکہ یہ لڑکی مردانہ کپڑوں میں ہمارے سامنے بیٹھی تھی آپ لوگوں نے راشد کے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ سزا موت کا اقدار نہیں تھا یہ بات تو وقت ثابت کرے گا اس لڑکی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی ایسپی صاحب نے حکم دیا کہ اب راشد خان کو جلد سے جلد جوڑا جائے ورنہ دو دن کے بعد ہم کیا جواب دیں گے ہمیں اسے سزا موت دینی تھی پانچی کے پھندے تک پہنچانا تھا اور وہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا بڑے افسوس کی بات ہے مجھے تمہاری بیوٹی مردوں کی جل میں لگانی ہی نہیں چاہیے تھی عورت ہی ہوتی ہے وہ مردوں کو نہیں سمجھ سکتی ایسپی صاحب مجھے مختلف باتیں سنا رہے تھے میرا دل بلی طرح گھبرا رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے میں نے ایک شخص پر بروسہ کیا ایک لڑکی پر ترس آیا ترس کھا کر اس کا نکاح کروایا اور اس نے میری ہی آنکھوں میں دھول جوگ دی مگر اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ ہم اس لڑکی کے ماں باپ تک پہنچیں یا پھر راشد خان کو ڈھوڑیں راشد خان رات کے اندھیرے میں ایک کہان گیا تھا ہمیں اس بات کا بالکل پتا رہی تھا کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے چار بجے نکلا تھا مگر مجھے اس لڑکی پر حیرت ہو رہی تھی اب میری دلجسپی کا مرکز وہ لڑکی بن گئی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے راشد خان کے جنگہ بیٹھنے پر راضی ہو گئی کیسے اس نے راشد خان کو اپنا شہر بھی مان لیا اور کیسے اس نے سوچ لیا کہ راشد کے حصے کی پانچیں اسے دے دی جائیں اتنی محبت کسی مجرم سے تو نہیں کی جا سکتی اگر راشد اتنا برا ہوتا تو یہ لڑکی اسے اتنی محبت کیسے کرتی میں نے اس سے اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا تو وہ مرضور علی کی بیٹی ہے مرضور علی ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا مرضور علی کو بلا کر لانا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی مگر میں نے سوچا کہ جب لڑکی میرے سامنے ہے تو کیوں نہ میں ساری بات کسی سے پوچھ لوں تب اس نے ایک عجیب بات کہی بولی کہ بھائی کے بارے میں ایک ایک بات آپ کو سچ بتانے کے لیے تیاب ہو میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا وہ اپنے شور کو بھائی کہہ رہی تھی کیا کہا کیا تم اسے بھائی سمجھتی ہو یا رشتے میں وہ تمہارا بھائی لگتا ہے تم لوگوں نے یہ ناٹہ کیا ہے نہیں وہ رشتے میں میرا بھائی نہیں لگتا مگر میرے بھائیوں جیسا ہے محبت میں ان سے ضرور کرتی ہوں مگر میری محبت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے بھائی مانتی تھی تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تم نے اس سے نکاح کیوں کیا کیا وجہ کیا تم نے ہم سب کچھ حکمہ دینے کے لیے راست کو یہاں سے بھگانے کے لیے ایسا کیا یقین مانے ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ کل شام تک واپس آ جائے گے وہ مجھے یہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ظاہد ہے اب تو انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے میں ان کی ذمہ داری ہوں وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی چھوڑ کر مجدلوں کی طرح گھبرائیں گے نہیں وہ پیٹھ دکھا کر بھانگنے والوں میں سے نہیں ہے لڑکی کی باتیں سن کر میں حیرام رہ گئی پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مجید پریشان کر گئی تھی میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بتاؤں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کرو میرا نازیہ ہے میری بڑی بہن کی منگلی راست سے ہو چکی تھی راست خان بچ پر سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا زندگی میں سائد ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب راست کسی سے ڈر کر بھاگا ہو وہ میرے ابا کی بہن کا میٹا تھا میرا پھپوزاد ہونے کی وجہ سے اممہ ابا راست بھائی پر بہت بروسہ کرتے تھے پھر جب انہوں نے میری بڑی بہن کی منگلی راست بھائی سے کر دی تو ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے اور گاؤں کا محول بڑا عجیب ہوتا ہے ایک رات راست بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے اس دن اممہ ابا بھی گھر پر نہیں تھے راست بھائی کی منگلی ہو چکی تھی ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا ہم دونوں بہنے ہی گھر پر تھی گھر میں اور کوئی نہیں تھا وہ پسلے دروازے سے آئے میں سمجھ گئی تھی کہ آپی سے ملنے کے لیے آئے ہیں میں کسی میں جائے مرانے لگی وہ دونوں آپس میں باتیں کر جائے تھے پھر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی میں گھبرا گئی مجھے لگا شاید ابو آ گیا ہے بگر میں نے جا کر دروازے سے جھاکا تو کوئی تین چار آدمی کھڑے تھے میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے مجھے اس بات کی تسلیت ہوتی کہ راست بھائی ہمارے ساتھ ہیں بگر یہ آدمی گاؤں کے مدماز تھے جن کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے میں نے ان سے مجنت سماجد کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنے ہیں تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اب انہوں نے باپ بہن کی گاریاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے تم لوگ اس گاؤں میں بے ہیائی پھیلا رہے ہو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے یہ شور سرک راشد بھائی بھی باہر آگئے انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا مجھے ادھر جانے کو کہا میں تو ادھر کمرے میں چلی گئی بگر راشد بھائی ان لوگوں سے علج پڑے ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی بولا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے ہم تو تین چار ہیں پیسے بھی اچھے دیں گے یہ بات سن کر راشد بھائی سے رہا نہ آ گیا ان لڑکوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ راشد بھائی غصے سے ابل رہتے ظاہر ہیں ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیص بات کوئی کرے کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو وہ برداست نہیں کرے گا راشد بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ایک تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ ہم بہنوں کے ہوتے ہوئے ان سے نہ نڑا جائے انہوں نے انہیں سمجھا بجا کر بیج دیا اور اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا ہمارے گھر کے باہر تین چار بدماج کھڑے رہتے تھے اما ابا جو ہی ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لئے بدل کر رکھ دیا میری آپی اپنے کبرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماج کبرے میں گھوس آیا اسی وقت راشد بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا ان سے برداشت نہیں ہوا بس پھر ایک ایسی نڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ راشد بھائی کی ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کے طور پر ملی اگر ہم لوگ امیر ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقین ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائے گے راشد بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقت بھار ہیں تو انہوں نے راشد بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی پہلے وہ چھ مہینے ادھر ادھر روپوشن ہے مگر پھر آخر کار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے حالانکہ قصور ہمارا نہیں قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر اکھی اور ہمیں ہمارے نا کردہ گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں راشد بھائی کی والدہ نے ان کو ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا میری امہ نے انہیں تصم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربار کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی ہمارے خاندار کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں میں مر بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی راشد اسی بڑے وقیل سے ملنے کے لئے شہر گیا تھا رات و رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا یہ انتہائی درجے کا قابل وقیل تھا بعض اوقات کسی وقیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جر کی سلاحوں سے بسا دیتا ہے اگرچہ یہ بات کافی آگے جا سکی تھی مگر تین سال کی دھنکیوں اور ان کے دنائل نے ایسپی صاحب کو بھی قائل کر لیا سزائے موت راشد خان کے لئے نہیں بند گئی تھی نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا تھا مختصر یہ کہ کیس چلا اس کے بعد راشد بائیسد بڑی ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہتا تھا اور اس کے پاس تو کوئی اتھیار بھی نہیں تھا نہ اس کے نام پر کوئی اصلہ تھا حتیٰ کہ راشد خان کے جنہ کوئی بھی غیرتمان شخص ہوتا تو وہ سائد نہیں بلکہ یقینا یہی کرتا اللہ تعالی نے سائد ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی ورنہ اتنے بڑے قیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی کیونکہ مجھ میں اب اور سکر نہ تھی میرا وجود اب مزید ہے پولیس کوٹ کے چہری کے چکر لگانے سے قاسر تھا یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا خدا تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے آخر میں کمیٹ بکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لیکھئے